آج کی گفتگو دو شہزادوں کی ولادت کے جشن سے متعلق ہے اس شہزادے کی ولادت کے جشن کی مناسبت سے آپ یہاں زفری فرمائیں کہ حضرت امیر انیس اللہ الرحمن نے فرمایا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا ایک محر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا تو وہ کہ جو وہ بہو پنس حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شکل پیغمبر ہیں دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے ہم پر علی اکبر فقط خلق میں نہیں ہے پیغمبر کی طرح خلق میں بھی ہے تو خلق پر تو بات ہوتی ہے خلق پر بات نہیں ہوتی یقیناً ان کا چہرہ عام شکل رسول ہے لیکن وہ خلق یعنی اخلاق میں بھی بنس حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شبیہ پیغمبر ہیں اللہم اشحد علیہ اولائی القوم پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے کہ خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسولک ہے جو خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں منطق یعنی گفتار میں تیرے نبی کی طرح ہیں یہ تین گواہی ہیں سرکاریں امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اپنے فرزن کے لیکن ملکہ سنوان بید نام شہدان علیہ اکبر علیہ السلام اللہم صلح علیہ محمد علیہ اس کا مطلب کیا ہے اگر امام حسین یہ فرمائے کہ علیہ اکبر اخلاق میں میرے جد نانا رسول اللہ کی طرح ہے تو حضور کے اخلاق کی صلحت قرآن میں موجود ہے آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں اور علیہ اکبر ہم شبیح اخلاق پہلن بر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علیہ اکبر اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں تو فقط چہرہ رسول اللہ کی طرح نہیں ہے خلق بھی ہے لیکن خلق بھی ہے اور گفتار بھی ہے تو شہزاد علی اکبر سے کیا کچھ آج کے جوانوں کو درست مل رہا ہے کیا سیکھا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو باپ کا عدب سیکھو علی اکبر سے ابھی میں کچھ احادیث کو بیش کروں گا ابھی خدمت میں کہ جو جوان سے مطالق ہے اس میں باپ کا کیسے عدب سکھلایا گیا کہ ایک جوان کو باپ کا عدب کیسے کرنا چاہیے کرم نوازی سیکھو شہزاد علی اکبر سے اچھا میں آپ کے سامنے ایک جملہ ارس کر دوں کہ ہم شکل پیمبر تو ہیں ہی وہ تو سارا زمانہ چانتا ہے لیکن آج جس شہزادے کا جرشن ہے وہ در حقیقت ہم شبیہ پنجتن ہیں شبیہ پنجتن کا جرشن ہے آج جس کا تعلق پنجتن کی ایک ایک فرد سے سرکار ختمی مرتبت کا چہرہ بھی ہو بہو علی اکبر کا چہرہ ان کی طرح ہے اخلاق بھی ان کی طرح ہے گفتار اور رفتار بھی ان کی طرح ہے ہم نام علی جی بن ابھی طالب ہے ہے یا نہیں آپ میرے ساتھ ہیں حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب امام علی زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں کہا کہ یزید نے پوچھا کہ یہ کون مت بچا ہے جواب دیانا علی ابن حسین ابن علی ابن ابھی طالب میں حسین کا بیٹا علی وہ حسین کے جو علی کے بیٹے تھے وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا تھے سبحان اللہ اس پورے شجرے کو جب بیان کیا تو یزید نے مولودہ خبر تو موطیوی تھی کہ حسین کا ایک بیٹا کربلا میں مارا گیا جس کا نام علی تھا آج ہم پہچان میں علی اکبر بار بار کہتے ہیں علی اکبر ورنہ اس وقت تو فقط علی مخاطب کیا جاتا تھا اور اگر کہیں پہچان کروانی ہو تو علی اکبر کہتے تھے کہ وہ علی تو کربلا میں حسین کا بیٹا تو مار دیا گیا تھا علی کہ میں بھی علی ہوں امام عزیر مرابدین اسلام نے فرمایا اچھا بڑی تاجب کی بات ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایک سے زیادہ اولاد عطا کی ہیں دو بیٹے ہیں یا دو بیٹی ہیں آپ دونوں کا بلکل سیم نام تو نہیں رکھیں گے تو تہرہ سے سوال کیا کہ حسین کے دو بیٹے اور وہ جو شہید ہو گیا اس کا نام بھی علی یعنی وہ جو مار دیا گیا اس کا نام بھی علی اور تم بھی علی کہ بلکل ایک ہی جیسا نام تو امام عزیر مرابدین اسلام نے کہا کہ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرے گا سب کا نام علی رکھوں گا سو بیٹی عطا کرے گا سب کا نام فاطمہ رکھوں گا یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم کسی یونیک نئے نئے ناموں کی طرف نہ جاؤ بلکہ اگر اللہ تمہیں بیٹا عطا کرتا ہے تو مولا کے نام پر نام رکھو اہلِ بیت کے نام پر نام رکھو بیٹی عطا کرتا ہے شہزادی کے نام پر نام اور اگر ہم نے اس حدیث پر اس فرمان کو عمل کر لیا ہوتا تو جہاں کہیں آج شیعہ ہوتا تو وہاں ہر جگہ علی 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 ہی بکارا جا رہا ہوتا خود بخود نام علی کو اس انداز سے زندہ رکھا امام حسین علیہ السلام نے اور اہلِ بیت رہے ہیں تو علی اکبر ہم شکلِ پیمبر ہیں ہم نام علی شب نبی طالب ہیں امام حسین علیہ السلام کا کرم پہنچائے علی اکبر تک کیوں؟ دسترخان امام حسین علیہ السلام معروف ہے علی اکبر علیہ السلام کے دسترخان تاریخ میں جا کے دیکھئے عربوں میں سنت تھی کہ وہ اپنے گھر پر چراغ روشن کرتے تھے اس بات کے علامت ہوتی تھی کہ جو دور سے چراغ کو دیکھے تو یعنی میرے ہاں دسترخان آمادہ ہے جو آنا چاہتا ہے وہ آئے تو علماء نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شب ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جہاں شہزاد علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر پر سب سے بڑا چراغ نروشن کریں کہ جو دور سے گزرنے والا مسافر ہوتا تھا اسے بھی نظر آ جاتا تھا کہ یہاں علی اکبر کا دسترخان پر چاہتا ہے اتنے مہمان نواز تھے علی اکبر اس لئے میں نے ارس کیا کہ کرم نوازی سی کو حسین کے فرزن علی اکبر سے مہمان نوازی سی کو شہزاد علی اکبر سے تو دسترخان امام حسین علیہ السلام کے سمنت پہنچیے میں ارض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پنجتن سے تعلق ہے شہزاد علی اکبر کا اور دل بند حسین ابن علی تو ہی علی اکبر جناب سیدہ سے تعلق اگر آپ قبول فرما سکیں اٹھارہ سال سن ہے بی بی اے دو عالم کا اٹھارہ برس سن ہے حسین کے علی اکبر میں آج آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے متعلق شہزاد علی اکبر کا صدقہ اچھا میں احادیث کو جب یقین فرمائیے گا میں نوٹ کر رہا تھا اپنے پاس کیونکہ بے شمار احادیث کا زخیرہ ہے جو کچھ جوانوں کی لئے شاہد فرمائے گا تو وہ کہ جو آپ اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکیں وقت بھی محدود ہوتا ہے تو لہٰذا میں لکھتا چلا گیا کہ میں کون سی احادیث کو پیش کروں اور یہ شہزاد علی اکبر ہی کا صدقہ ہے جب ساری احادیث میں نے لکھ دی تو اس کے وقت میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ کتنی احادیثیں بنی ہیں یقین جانے وہ اٹھارہ بنی تھے خود بخود اٹھارہ بنی تھے یعنی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اٹھارہ پیش کرنی ہے انہوں نے یہ صدقہ تامرمایا کہ اٹھارہ ہی بنی تو بڑا اچھا عدد سامنے آیا میرے دل میں یہ حسد تھی شروع میں جب میں گننے لگا تو میں نے کہا شاید یہ بارہ ہوں یا چودہ ہوں لیکن انہوں نے آج کے جشن کے مطالق اٹھارہ حدیثوں کو عطا فرمایا اختصر پیش کروں گا اگر اٹھارہ حدیثیں بھی ایک ایک منٹ لگیں تو اٹھارہ منٹ ہو جائیں گے نبی مکرم نے فرمایا کہ پہلے تو جوان کی جو اہمیت کو سمجھے فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں خاص جوانوں کے بارے میں کیوں وجہ ہے اس کی جوان کا دل زیادہ رکت والا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اگر آپ اسے کوئی بات کیجئے وہ جلدی اس نرم دل ہونے کی وجہ سے نصیت کو قبول کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں خاص تمہیں جوانوں کے بارے میں نصیت کرتا ہوں کہ ان کی ابتدام ایسی تربیت کرو کہ وہ جو اس کا دل جب تک رقیق ہے نرم ہے اس تک اپنی بات مہنچاتا ہے جو مولای کائنات نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے دل کے صفحے پر غیر کچھ تحریر کریں تم تحریر کر دو یا امیر المومنین اشنام یا امیر المومنین ملکہ سروان بیت ہے جرکرگار علی بیت برخصوص جوان کا دل رقیق ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے بارے میں جب کوئی ایسا سیناریو سامنے آ جائے کہ آپ نے کہیں مدد کرنی ہے ہو سکتا ہے ماباپ کا دل اتنا زیادہ نرم نہ ہو کہ فوراً اس مستحق کے مدد کی جائے آپ معمولاً دے دیکھیں گے کہ جو آپ کے فرزند ہیں اس کا دل یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس مستحق تک مدد پہنچ جائے یہ ہم نے اپنی زیادہ زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ ماباپ بہت سے ایسے کیسز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں جو بعد میں انہیں لگتا ہے کہ مستحق نہیں تھا لیکن اس کا دل جو جوان ہوتا ہے بڑا سادہ ہوتا ہے وہ جیسے سامنے دیکھتا ہے کسی کی مدد کے لئے اس کا دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے تو حضور نے کہا کہ جوانوں کے معاملے پر خاص توجہ دو اس کا دل زیادہ رقیق ہے اب یہ دل سخت جو انہیں ہم خود بناتے ہیں اب اپنی حرکتوں سے معاشرہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحیح اور سالم بھیجائے صحیح فطرت پہ بھیجائے اور جوانوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا اچھا حدیث بھی جب لکھتا گیا تو عجب ترتیب آئی کہ ایک حدیث آ رہی تھی سرکار ختم مرتبت کی پھر ایک حدیث مولا علی کی پھر سرکار ختم مرتبت کی پھر مولا علی کی پھر سرکار ختم مرتبت کی پھر مولا علی کی تو یہ آپ خود بخود سمجھتے جائے گا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دوسری حدیث پڑھتا ہوں کہ اپنی جوانی کو بڑھا پہ سے پہلے غنیمت جاتا بہت اہم زمانہ ہوتا ہے اور بہت جلدی گزر بھی جاتا ہے انسان کو احساس نہیں ہو پاتا چونکہ تقریباً یہ جو دس سے بارہ سال کا وہ عرصہ ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے ہیلت وائز بھی انٹیلیکچولی بھی عبادت کے اعتباد سے بھی وہ جو اس وقت آپ کی عادت ہے اچھی عادت شعبی پندرہ شاوان کی آپ کی عادت جوانی میں ہے وہ انشاءاللہ فور ایور رہے گی اگر اس وقت اس روٹین میں آپ نہ پائے تو نہیں آپ آئیں گے اس کے بعد بات میں بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہیلت وائز بھی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا بلکل صحیح ہے یہ کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ففٹیز این سکسٹیز این سیونٹیز میں ہوگا جو آپ کی باوڈی پر جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں ففٹیز این سکسٹیز این سیونٹیز میں جو کچھ ہم گزرتے ہیں وہ در حقیقت وہ عادتیں ہوتی ہیں جو ہم نے ٹوئنٹیز این تھرٹیز این فورٹیز میں اپنا ہی بھی ہوتی ہیں تو اگر ہیلت وائز اس وقت آپ اپنے آپ کو مینٹین رٹھ لیں جو کہ اسلام نے بھی حکم دیا ہے وہاں پر ایکسرسائز بھی ہے تیر اندازی کا بھی خاص حوالے سے حکم دیا گیا خاص طور پر سومنگ کا تو ذکر موجود ہے جوانوں کے لئے حدیث میں تو اگر آپ نے اس کو مینٹین کر لیا تو اگر آپ ٹوئنٹیز این تھرٹیز این فورٹیز میں اپنے آپ کو مینٹین کر پائیں بالخصوص فاسپورٹ سے اپنے آپ کو جتنا دور اس وقت پورا دور رکھنا تو ممکن نہیں اور جتنا آپ سوفٹ ڈرنگ سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں وہ بچا سکیں ان چیزوں سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ٹوئنٹیز این تھرٹیز این فورٹیز کی اچھی عادتیں آپ کو ففٹیز این سکسٹیز این سیونٹیز میں کام آئیں گے ایک تیسری حدیث جو اس کے بعد ایک موضوع چلے گا اس پر سرکار ختمی ورتبت نے فرمایا کہ وہ جوان کے جس میں غرور نہ ہو اور حوص حرام کی طرف نہ ہو خدا اس جوان کی طرف تعجب سے نگاہ کرتا ہے خدا کے لئے یہ لفظ اس کی صفت سے متعلق ہے نہ کہ اس کی ذات سے یہ بات واضح ہے لیکن یہ واقعاً اتنی بڑی ایک سعادت ہے ایک جوان کے لئے کہ اگر وہ غرور سے دور ہیں اور حرام کی حوص سے دور ہیں فرما اللہ سبحانہ وتعالی اس پر تحسین کرتے ہوئے نگاہیں تعجب کرتا ہے اسی سے متصل ایک اور حدیث سناتا ہوں سرکار ختمی ارتبت ہی نے فرمایا کہ وہ جوان جو خدا کے سامنے زلط و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی چھکا دے وہی جوانی میں ایک غرور ہوتا ہے لیکن اگر وہ خدا کے سامنے احساس کرتے ہوئے زلط و انکساری سے اپنی پیشانی چھکا دے تو خدا ملائکہ کی محفل میں اس جوان پر فخر و مباہات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ کیا ہے کہ جس نے جوانی میں میرے سامنے سر کو چکایا ہوئے ماشاءاللہ حدیث سن لیجئے گا میں اور ترتیب بار پڑھتا جاتا ہوں اسی موضوعی کی حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی اطاعت خداوندی میں گزارتے ہیں بڑی بات ہے یہ سبحان اللہ بلکہ حدیث کا جو لفظیں وہ صحیح ترجمہ کروں تو زیادہ بہتر ہے خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کرتا ہے حدیث یہ ہے فنا کرتے ہیں جو اہل بیت کی شانتی کہ اپنے آپ کو اطاعت خداوندی میں فنا کرتے ہیں یہ ظاہر ہے فیزیکل اور لٹرل تو نہیں ہے لیکن میٹافوریکل ہے کہ علی جبن ابھی طالب کی اطاعت ایسی ہے کہ علی کے ہاتھ عدل اللہ ہے آنکھیں آئین اللہ ہیں زبان لسان اللہ ہیں تو خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کرتے ہیں تو یود کے والے ساتھ کی مفتگو ہے جہاں جاتا کی آواز جا رہی ہے اور اس میں ساتھ میں میسج ہوگا آگے انشاءاللہ یود کے لئے بھی اور کچھ بزرگوں کے لئے یود کے بارے میں میسج ہو ایک اور حدیث ارز کرتا ہوں سرکاری ختمی مرتبہ دھی کا کلام جو جوانی میں خدا کی بہترین عبادت کر لے کیا بات ہے اس حدیث کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو واقعاً میں خود جھوم گیا تھا وجد میں آ گیا تھا حضور نے فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ پھر اس کے لئے بڑھا بے تک انتظار نہیں کرتا اسے جوانی ہی میں اپنی شکمت عطا کر دیستا آج کی ساری گفتگو دو شہزادوں کا صدقہ ہے حسن کے نوجوان حضرت قاسم اپنے حسن امیر قاسم اور حسین کے جوان شہزاد علی اکبر گفتگو تو آج کی گفتگو اس سے متعلق ہے معمولاً آپ کو یعنی جو میچور ہو جاتے ہیں ان سے ویجنم کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو جوان اپنے آپ کو اطاعت خداوندی قادی بناتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے جوانی میں حکمت عدا کرتا جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ حکمت کی باتیں بول رہا ہوتا ہے سبحان اللہ تک چھے حدیثیں میں سنا چکا ہوں غالباً آپ کی خدمت میں حدیث نمبر ساتھ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں اب یہ جوان کو نصیحت مولا علی کی طرف سے فرمایا کہ اے جوان بغضہ اس انداز سے مولا نے بات شروع کی کہ اے جوان اپنے اخلاق کو عدب کے ذریعے اور اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنا دے اخلاق محفوظ رہے گا اگر عدب سیکھو گے عدب کیا ہونا چاہیے وہ پھر ایک اور حدیث آ رہی آگے اور دین محفوظ رہے گا اگر علم سیکھو گے امام کا ایک کلام ہے کہ جو دین کو لوگوں کی زبانوں سے فقط لے گا وہ جیسے دین میں آیا تھا وہ ایسی دین سے نکل بھی جائے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوپ ہولد ہوں گے بہت زیادہ کمیہ ہوں گے جو فقط لوگوں کی زبانوں سے دین کو لے گا سن سن کے خالے یہ ہے وہ ویڈس اپ اور فیس بک کا دین کہ پھر کوئی اور بات سمجھ جاتی تھا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا تو وہ فوراں دین سے نکل جائے گا پھر فرمایا کہ جو دین کو قرآن اور اہل بیت کے کلام سے لے گا یہ امام نے فرمایا کہ پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا لیکن وہ دین سے بھار نہیں جائے گا اپنا سورس ٹھیک رکھیں اس عالم اس خدیب کو سنیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سن رہے ہیں اپنا فلسفہ نہ سن رہے ہیں جیسے یہ حدیث اہل بیت اعتار آپ کو جتنا اہل بیت کا کلام سنائیں قرآن میں انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے اپنا امام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم علم کے سورس سے حاصل کر رہے ہیں یہ مراد ہے ہر سورس سے علم نہیں حاصل گیا دیکھئے کہ میں کہاں سے کوئی چیز سیکھ رہا صحیح سورس ہے کے نہیں واضح ہو رہی بات تو مولا نے فرمایا کہ اے جوان اپنے اخلاق کو عدب سے محفوظ رکھنا عدب سیکھو گے تو اخلاق محفوظ رہے گا اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنانا حدیث نمبر آنٹ آج کے سسلے میں سرکار ختم ورتبت کا فرمان خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو جوانی میں اپنے گناہوں پر توبہ کر رہے گناہوں پر تک ویٹ نہ کرے با پھر زندگی بڑی دیکھیں گے توبہ کریں گے خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو کہ جو جوانی میں توبہ کر لیں گناہوں پر ناتم ہو جائے کیا کہنا حدیث نمبر نو حضور نبی مکرم ہی کا فرمان ہے توبہ کرنے والا کچھ وقت ہوتا کہ میں اس کی تشریح کرتا لیکن خود حدیث بھی بہت زیادہ لطیف بھی اور سیڈو ایکسپلینٹری ہے فرمایا توبہ کرنے والے جوان کا عجر حضرت یحییٰ بن زکریہ کی طرح ہے حضرت یحییٰ انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ شبیح امام حسین علیہ السلام یہ آپ کو احادیث میں ملے گا سب سے زیادہ وہ نبی جو شبیح امام حسین علیہ السلام ہے حتیٰ امام جواد کا کلام ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے خون کی بارش یا یحییٰ کے لئے ہوئی تھی یا حسین کے غم میں ہوئی تھی بات واضح ہو رہی ہے خود خصائص حسینیہ میں صاحب کتاب نے بیس تقریباً شبہاتوں کو لکھا ہے جو حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہدت انتہائی فجی اناک ہے دردناک ہے ان کے سر کو بادشاہ کے سامنے دربار پر پیش کیا گیا تھا اور حضرت زکریہ نے مانگا ہی یحییٰ کوئی سی لئے تھا روایت یہ ہے روایت اصل میں یہ ہے ابھی ہم سیریہ کی زیارت پہ تھے تو حضرت یحییٰ کی قبر پر وہاں گئے تھے جہاں میں مسجد عموی ہی میں ان کی قبر ہے وہی پر جو بات میں یزید کے دمانے کے بعد یہ قبر کش ہوئی تھی بہرحالی قبر وہی پر ہے اور حضرت زکریہ کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کے مسائب ذکر کیا گئے تھے تو اس وقت حضرت زکریہ نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کر کہ جو بہت وجیح نورانیت کے ساتھ تو تیری حجت ہو اور جب وہ بیٹا شہید ہو تو میں آخری نبی کے غم کو محسوس کروں کہ جو انہیں حسین علی کی شہادت پر ہوا تو میں اس غم میں شریع ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریہ نے یحییٰ کو مانگا ہی اس دعا کے ساتھ تھا سرکار ختمی ارتوات نے فرمایا کہ وہ جوان کو جوانی میں توبہ کر لے اس کا عجر حضرت یحییٰ نے زکریہ کے عجر کی تارا ہے کیا مقام یعنی واقعا کیا اپورچنیٹی ہے جوان کے لئے یوت کے لئے جوان سے بھی مراد یوت ہیں آن پر جتنے بھی گفتگو جہاں جہاں تک سن رہے اور آواز جارہی حدیث نمبر دس آج کی حد تک سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے زیشان اللہم صلی علی محمد وآل محمد اب دوسری طرح سے حضرت نے فرمایا کہ جو جوان توبہ نہ کرے وہ اس نہر کی امانت ہے کہ جس میں پانی ہی نہ ہو کیسے کیسے لطیف حدیث ہمارے آئمہ حجتیں سنا کر گئی ہیں ہم توجہ نہیں دیتے وہ جوان کے جو توبہ کی طرح راغے بھی نہ ہو وہ اس نہر کی طرح ہی جس میں پانی ہی نہیں یعنی اس کا اثر ہی نہیں بے اثر ہے خدا غزبناک ہوتا ہے اس جوان سے کہ جو فارغ ہے اپنی زندگی میں کہہ لو کام نہ کرے خدا غزبناک ہوتا ہے تو یہ نصیحت ہے ان یوٹس کے لیے کہ جو اس وقت آجتے آجتے اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف میں آئیں گے نہیں محنت کریں آگے پڑھیں حلال سے کمانے کے لیے کوشش کی دیں مولا علیہ مرزوزہ کا فرمان ہے فرمایا کہ حدیث نمبر بارہ جب کسی اب یہ بزرگوں کے لیے جوانوں سے متعلق حضرت ہے بہت سے بزرگیاں تشریف فرماؤ خیر وہ بھی اپنے آپ کو جوان ہی سمجھ رہے ہوں گے تو گفتگو ان کے لیے بھی ہے لیکن جو حقیقت احوال سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اچھا ہم تو بزرگ ہو چکے ہیں تو اب کیا کیا جائے مولا صاحب ہم ہم سے کیا تعلق رکھتی ہے تعلق یہ رکھتی ہے آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور آپ کو اللہ تعالی نے جوان بچے عطا کی تو کچھ نصیحتیں ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں والدین کے لیے کہ انہوں نے جوانوں کو کیسے اپنی زندگی میں ٹریٹ کریں سپیشلی تربیت کے حوالے سے نہیں فقط ان سے تعلق بھی کیسا ہونا چاہیے ذرا سنیئے گا مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی جوان کی سرزنش بھی کرو یعنی تنبی کرو کسی چیز کے لیے اسے کوئی ایسا کام ہوئے تاکہ آپ تنبی کرنا چاہ رہے فرمایا اس سرزنش کرنے میں احتیاط کرو اور بعض لغزشوں پر ایسے اظہار کرو جیسے اسے تم نے نہیں دیکھا کچھ لغزشوں میں ایسے اظہار کرو کہ جیسے ابھی نہیں دیکھا تاکہ وہ لجاجت کی طرف نہ چلا جائے ایسے انگلیش بھی یعنی ریجٹنس کی طرف نہ چلا جائے تو جوان کو تنبی کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی زیادہ تنبی نہ کر دو اس انداز سے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ آئیڈ ایم کیر ٹھیک ہے مجھے سننی نہیں بات فرمایا کچھ باتوں میں تنبی کرو جس میں آپ زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں کبھی کبھی کچھ لغزشوں کو نظرانداز کر کے ایسے ریئیک کرو جیسے بھی دیکھا نہیں ہے بہت پریکٹیکل ہے یعنی طریقے سے سمجھاؤ یہ اب خود والدین کو اپنے طور پر انہیں جج کرنا ہے کہ کہاں انہیں کس طریقے سے بات کو پہنچانا ہے یعنی اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرو اس کی عزت نفس کی رسپیکٹ باقی رکھو ساری بات کا خلاصہ ہی ہے اب گھر میں ہے فرس کیجئے کہ اگر آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو ایک بہن کے سامنے دوسرے بہن کو اس طریقے سے ڈانٹ دیا کہ اس کی سیلپ رسپیکٹ اس کے سامنے ختم ہو گئی تو وہ کہیں گے کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں وہ ہماری عزت نہیں رکھتے ان کی عزت کو باقی رکھیں اور اس سے خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی اور غیر کے سامنے تو اس انداز سے تب بھی بالکل نہ کریں کہ وہ دل میں اس انداز سے خفا ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کی بات کو بات میں سننے کو تیار نہ ہو یہ بات خیال کیجئے مولا علی نے فرمایا حدیث نمبر تیرہ سلسلے میں حضور مکرم کا فرمان میں نے کہا ون بائی ون حدیثیں آپ کی خدمت میں ہیں فرمایا وہ جوان جو پھر بزرگ کی عزت کرے اب یہ جوان سے متعلق ہے وہ بزرگ کی کیسے عزت کرے تو اللہ اس کی بزرگی میں اسے بھی کوئی ایسا جوان عطا کر دے گا جو اس کی عزت کرے اسی ترتیب ہی کی حدیث جو اب صادق علی محمد کا فرمان ہے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کرے یہ اسی ترتیب کی حدیث ہے سبحان اللہ تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی اطراف میں آپ کی فیبلی میں آپ کے خاندان میں آپ کی بچوں میں کوئی ایسا جوان آپ کو عطا کرے گا جو آپ کی عزت باقی رکھے آج چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں آپ پہ لازمیں کہ آپ انہیں پیرنٹس کی عزت رہے امام صادق علیہ السلام کے واضح امام موسیقی علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے گا اب باپ کا حق بیان کیا اب دوبارہ میں خاص جوانوں سے مخاطب ہوں باپ کا حق کیا ہے چار حق بیان کیے فرمایا باپ کا حق ہے یہ البتہ تمام اولاد کے لئے بیان کیا گیا لیکن میں خاص جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوان اولاد کو بالخصوص باپ کا یہ حق اس کی رہایت کرنی چاہیے چار حقوق کی پہلا اسے اس کے نام سے نہ پکارے اچھا نہیں ہے ایک اولاد کے لئے کہ باپ کو اپنے اس کے نام سے پکارے ہو آپ چاہے کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہیں وہ کلچر غلط ہے اگر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ڈائریک فرس نیم سے باپ کو پکارنا صحیح نہیں آپ والے صاحب کہیں ابو جی کہیں بابا کہیں بابا کہیں جس طریقے سے بھی آپ کا کلچر ہے لیکن اسے اس عدب سے باپ کو پکارے دوسری بات فرمایا باپ کا حق ہے اور جوان کا فرض ہے کہ باپ سے آگے نہ چلے جب چل رہے تو باپ سے آگے نہ چلے بڑی نزاکتوں کا خیال رکھ رہا ہے عدب سکھلایا میں جو کہہ رہا تھا نا کہ اخلاق کو عدب سے محفوظ رکھو مولا علی کا یہ وہ عدب ہے جو امام ان سے پہلے نہ بیٹھو جب ساتھ میں ہو کونے بیٹھ میں دو پھر بیٹھو اور چوتھی چیز بہت لطیف ہے فرمایا ان کے لیے سب و شتم نہ طلب کرو کیا مطلب ہے اس کا جوان سے عبام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے لیے سب و شتم کا سامان فرام نہ کرو یہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے ماباپ پر سب و شتم نہ کرو نہ کرو ایسا کام یہ باپ کا حق بنتا ہے دوسری طرف سے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی اور کے ماباپ پر سب و شتم نہ کرو کہ اس کی اولاد تمہارے ماباپ پر سب و شتم نہ کرو جارے کہ اگر کسی نے جیو گالی دیو تو اس ساتھ سامنے سے پلٹ کرو تو اس کے ماباپ تو گالی دے گا نہ کرو ایسا یہ چار حق یاد رہیں گے انشاءاللہ کہ اسے نام سے نہ پکارو بیرک فس نیم سے عدب سے پکارو اسے آگے نہ چلو اسے پہلے نہ بیٹھو کوئی ایسا کام نہ کرو کہ وہارے کام کے ساتھ اس پر سب و شتم ہوا بات بلکل اختتام تک آگئی یہ بھی کچھ بزرگوں سے نصیحت اثر کاری ختمی مرتبت کی جوانوں سے متعلق فرمایا کہ اگرچہ جوان سے کہا اے جوان تمہارے پاس اس دیواج کا موقع ہو تو اس دیواج میں تاخیر نہ کرو اپنا کیریئر بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے بعد میں آپ کوئی بھی جناب کیریئر بنا لیجئے دیکھیں دنیا کو اکھڑ نہیں جانے والی اور میں ایک مثال دینے لگا تھا میں روگیا لیکن چلیں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اگر کچھ بھی کر لیجئیں گے دیکھیں جو رشیہ یورکن میں ہونا وہ ہو کے رہے گا آپ اپنے طور پر آگے بڑھیں ہاں میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ آپ بے طرف ہو جائیں گے اور آپ کو آگائی نہیں ہوگی وہ سب ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اتنا زیادہ اس دیواج کے معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں اتنا زیادہ اس پر کچھ اپنے آپ کے لئے کنڈیسنز مول کر دیتے ہیں کہ میں فلا جگہ سے پی ایس ڈی کر لوں گا پھر میری ایسی نوکری ہوگی پھر میں ملٹی ملین ڈالر کمپنی میں کام کروں گا تب جا کر میں کچھ سوچوں گا ایک صاحب تھے انہوں نے شادی نہیں کی بھی تھی تو پوچھا کسی نے کہا بھے آپ نے کیوں نہیں اس دیواج کیا تو کہا کہ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے تھی کہ جو حسن و جمال کی بھی حامل ہو گھر کے کام کاج بھی اچھی طرح سے کر لیتی ہو پڑھائی میں بھی ایک لیول ہو تعلیم یافتہ ہو ایسے خاندان سے ہو انہوں نے تفصیل بیان کی تو پھر ان سے جب ان کے دوست پوچھ رہتے ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر نہیں ملی ایسی خاتم کہ نہیں ملی تو تھی تو پھر کہ شادی کیوں نہیں کہ انہیں بھی ایسی لڑکا چاہیے تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو ٹوئنٹی ایئرز ایج متعین کر دوں گا کہ اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے بغیر زباج کے لیکن چلیں یہ میں نے ممبر سے کہا ہے آپ کے ہر ایک کہ اپنے پرسل زندگی کے معاملات ہیں زیادہ لیٹ نہ کریں حضور نے وجہ بیان کی یہ اس میں پیرنکس کے ابھی حصور ہے بالخصوص جو میری ماں سن رہی ہیں اپنی بیٹیوں کے لئے اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اس بات کے لئے اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر بہت زیادہ آپ نے ڈیلے کیا تو یہ میری نصیحت نہیں ہے دیکھیں ہمارے ماں باپ اگر کوئی ہمیں نصیحت کریں تو اس سے ستر ہزار گناہ زیادہ ہم سے رسول اللہ چاہتے ہیں اور اگر رسول اللہ آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ گویا ان کی اپنی بیٹی ہیں اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اور واقعاً وہ امت کے باپ ہیں بھی تو واقعاً ایک باپ اپنی بیٹی سے جیسے کہہ رہا ہوں ایک باپ اپنے بیٹے سے جیسے کہہ رہا ہوں کہ ڈیلے نہ کریں اس دواج میں فرمایا کہ اس دواج کا تمہیں جہاں کہیں ہم کف مناسب موقع میسر آئے اس دواج کرو اور زہرے کے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی آپ ایک پریکٹیکل حد میں رکھیں فرمایا یہ تمہیں یہ عمر تمہیں عفت اور پاک دامنی عطا کرے گا نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اے جوان اس دواج کرو اور اپنے آپ کو فعل حرام سے بچا لو اس لیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ فعل حرام میں پڑے تو یہ حضور کا یہ لفظ ہے یہ انزع کا لفظ ہے یعنی اکھار دینا اگر تم نے خدا نہ خاصتہ فعل حرام میں پڑے تو وہ فعل حرام تمہارے دل سے ایمان کو اکھار کے بھیگ دے گا ختم ہو جائے گا آخری حدیث اس کے بعد چند جملے مسائب کے مولا نے فرمایا جو انٹوکسیکیشن ہے نشاہ وہ چار طرح کا ہوتا ہے ایک مال کا نشاہ ہے علم کا نشاہ ہے تاریف اور ستائش کا نشاہ ہے اور جوانی کا نشاہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سے گزارش کرتا ہوں مال کا نشاہ بھی ہوتا ہے تاریف کا نشاہ بھی ہوتا ہے علم کا نشاہ بھی ہوتا ہے ہم زیادہ کوئی جانتا نہیں ہم جس خاندان میں ہیں جس جگہ پر ہیں ہم ہی سب سے بڑے عالم پازل ہیں اور جوانی کا نشاہ پھر مولا نے فرمایا انسان عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کے نشوں سے بچا رہے ہیں عقل منترین یہ کائنات کے عقل منترین انسان علی جی بن ابی طالب کی نصیحت ہے آپ کے لئے جس سے زیادہ عقل منترین انسان کو گزرا دے ہوئے زمین پر یہ ازانیں تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے اور حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفنے گربوں پر آ رکھا ہے آج کے جشن کے سجقے میں یہ باتیں بیان ہو گئیں انشاءاللہ آپ تک محفوظ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس پر عمل کر سکیں حبائت میں ہے کہ جہاں کہیں عباس و علی اکبر ایک ساتھ گزرتے تھے کسی جگہ سے اب آپ شان دیکھئے گا علی کا عباس حسین کا علی اکبر کہ ایک جگہ سے جب گزرتے تھے تو لوگ سارے اپنے کام کار چھوڑ دیتے تھے مدینہ والے اور بھیڑ اور حجوم ہوتی تھی اس گلیوں میں دونوں اطراف میں اور لوگ اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے علی اکبر اور عباس کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے سبحان اللہ کیا نور ہے کیا جمال اور کیا جلال ہے تاریخی روایت کو پڑھ کر میں نے سوچا کہ جب عام لوگوں کی نگاہ میں جو ایسا بات جمال ہو وہ ماں کی نگاہ میں اور باپ کی نگاہ میں کیا ہوگا آیت اللہ کوہستانی نے ایک جملہ لکھا ہے آپ قبول کریں گے فضائل کا جملہ ہے لیکن بڑی معارفت والا ہے آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں کہ قیامت میں حسین کے شہزادہ علی اکبر گناہگاروں کی اتنی شفاعت کریں گے کہ خود حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں ہے علی اکبر کی شفاعت کافی ہوگی وہ شہید جس کی زیارت الگ سے بیان کی زیارت وارثہ میں امام سادق علیہ السلام نے الگ سے زیارت بیان کی زیارت علی ابن حسین جو آپ پڑھتے ہیں وہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت ہے زیارت عاشورہ میں الگ سے سلام امام شہیدان اکربلا کو ایک سلام ہے لیکن علی اکبر کو الگ سے سلام زیارت عاشورہ میں السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین حسین کے علی اکبر پر الگ سے سنا ہوئے وعلا اولاد الحسین جبکہ اولاد حسین کا ذکر ہے لیکن علی اکبر پر الگ سے سنا ہوئے وہ علی اکبر جن کی قبر متحر بھی سم سے جدہ ہے روایتیں عجیب ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہزاد علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے انگور مانگا تو آج کا تو زمانہ نہیں تھا نا کہ آج بے موسم کے پھل آپ کو ہر زمانے میں ہر طرح سے مل جاتے ہیں انگور کا موسم نہیں تھا تو حسین نے اپنے دستے ولایت کو بڑھایا آگے اور انگور دے دیا اپنے علی اکبر ہوگا فلمہ کہتے ہیں کہ بضائر شاید یہ جنت سے انگور تھے کہ جو حسین نے اپنے علی اکبر کو دی علی اکبر کی بات نہیں ڈال سکتے تھے حسین اور بھی اس کتاب میں میں نے اس کو پڑھا انہوں نے آگے لکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب بے موسم کا پھل حسین نے اپنے دستے ولایت سے علی اکبر کو دیا اور ایک موقع وہ تھا کہ جب جوان پانی مانگ نے آیا کہ آج اب امتحان کی منزل تھی کہ حسین کے پاس ایک قطرہ آپ نہ تھا بظاہر میں کہہ رہا ہوں ورنہ کائنات کے انشاہیں حسین جب اپنی زبان سوکھی زبان علی اکبر کے موں میں دی تو علی اکبر بورن پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں ایک اور روایت سناتا ہوں اور پھر منزل اختتام تک پہنچاتا ہوں وہ روایت یہ ہے کہ شہزادی امی لیلا استراحت فرما رہی تھی علی اکبر کے بچپن کا واقعہ آئی ہے چاند کی روشنی میں اگر کوئی سامنے آ جائے تو سایا پڑے گا نا تو دیکھا دفتن علی اکبر پر سایا ہے کوئی تو اٹھی فوراں تو دیکھا حسین موجود ہے آپ نے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں چاند کی روشنی میں علی اکبر آرام فرما رہے تھے اور باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے بڑی محبت سے تو امی لیلا نے سوال کیا کہ آقا رات کے اس پہر آپ یہاں تشریف فرمائے اپنے بیٹے کے پاس کھڑے ہوئے کب اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے لیکن اگر باپ حسین جیسا ہو ہے بیٹا اکبر جیسا اس لئے شہدادی امی لیلا فخر و مباہد کے ساتھ کہتی تھی امام حسین ازنام کے خانوادے میں کہ اولادیں بہت سی ہیں لیکن کسی کے پاس ہے اکبر جیسا بیٹا ہو اس لئے جب حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے تو حسین لاشے اکبر پر پیٹ گئے اور ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا اور ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا یعنی اب کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اپنا بیٹا ہے ایک طرف بھائی کا بیٹا ہے اور درمیان میں حسین لیٹ گئے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر رکھا اور ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا اور کہتے تھے واہ گوربتہ واہ گوربتہ پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا اپنا میرے پاس اکبر را مولانا عزرز زہدی صاحب نے ایک منظر پڑھا تھا کہ جب باپ اپنے بیٹے کے کلیجے سے برچی کیس رہا ہے تو کتنی سخت منزل ہے آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر ہماری اولاد میں سے کسی کو ایک ہلکا سا کوئی زخم لنجا ہے بہت چھوٹا سا تو کتنا دل مجھ محل ہو جاتا ہے تڑپ جاتا ہے انسان تو کلیجے میں برچی لگی ہوئی ہے اور حسین کھینچنا چاہتے ہیں تو کلیجہ ہی ساتھ میں باہر آ رہا ہے تو حسین جیسے صحابر کو یہ کہنا پڑ گیا اس میں بڑی مظلومیت ہے ماں حسین کی حسین جیسے صحابر کو کہنا پڑ گیا کہ بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا مر جاؤ کہ اب صبر میں فرقاتا ہے بیٹا صبر جواب دے رہا تھا حسین ابن علی کا کبھی سناوں گا پانچ موقع شیف جعفر حسین شہسری نے لکھا ہے کہ آشور کے دن ایسا تھا کہ حسین ابھی جان دے دیں گے حسین کی روح نکل جائے گی اور وہ پانچ سو موقع شہداد علی اکبر سے متعلق جب علی اکبر رخصت پر چلے تو ایسا تھا حسین کی کیفیت کہ جیسے حسین ابھی جان نکل جائے گی لہذا فرمایا جب تک ممکن ہو تو چہرہ موڑ موڑ کر مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر میں دیکھتا رہا ہوں آپ کی زیارت کرتا رہا ایک موقع وہ تھا کہ جب علی اکبر پانی مانگنے کے لئے آئے اس وقت حسین کی کیفیت ہوتی کہ ایسا لگنا تھا کہ جیسے جان دے دیں گے ابھی حسین ایک موقع وہ تھا کہ جب حسین کو علی اکبر نے بکارا تو حسین کے لئے مقتل جانا بہت سکتا تو حسین بار بار اٹھے اور گرے اور جب یہ جملہ فرماتے تھے کہ بیٹا ادعونی یعنی مجھے زور سے پکارو مجھے آنکھوں کا نور چلا گیا ہے نظر نہیں آرہا اس وقت ایسا تھا قریب تھا کہ حسین جان دے دیں گے پھر ایک منزل آئی کہ جب پہنچ گئے لاش علی اکبر پر اور اب لاش اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت بہت قریب تھا کہ حسین جان دے دیں گے فارزہ بانک ایک شاعر نے شیر لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین جان دے دیتے ہیں اگر حسین کی جان بچانے والی زینب پہنچوں اتنا ہوں سے بی بی زینب نے حسین کی جان اللہ اکبر اللہ اکبر لاشا ہے برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی لہذا بی بی زینب سلام علیہ فرمایا کہ آپ خیامے کی طرف رہیے گا میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آئیے گا ہس پھر بنی حاشم کے کچھ بچے شبہ جمعہ بھی تھی شہداد علی اکبر کا ذکر بھی تھا تو میں اختتام کرتا ہوں اس بات پر بنی حاشم کے کچھ بچے آئے تھے اور وہ امام حسین کے ساتھ لاش کو لے کر چلے ملہ اپاس امام حسین درانی کہتے ہیں کہ میں شبہ جمعہ امام حسین کے حرم میں پہنچا اور میں نے کہا کہ مولا بہت آپ کی شہادتیں بادتر شہیدوں کا پرسہ مولا کس کس کا پرسہ دوں تو میں مرسیہ کی کتاب کھل تو جو شہید کا مرسیہ آگیا میں مرسیہ پڑھوں گا تو کتاب کو انہوں نے کھولا تو شبیعہ رسول علی اکبر کا مرسیہ آیا انہوں نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا بہت رکتت ہوئی بہت گریہ ہوا بات سے بات نکل رہی ہے لیکن آپ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سماتے ہیں اس وقت آپ کی اس وقت منقلب ہیں اور آپ تیار ہیں سننے کے لئے سید مہدی بحر العلوم سے بھی شبہ جمعہ کسی نے امام حسین کے حرم میں کہا تھا کہ شہیداد علی اکبر کے مسائب پڑھ دیں تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ تم میں سے خواب مستورات میں سے کوئی ہے کہ جو حسین کی ماں سیدہ کو سبھال سکے حرم عباد اللہ حسین علیہ السلام میں شبیعہ مجھ سے نہ کہو کہ میں علی اکبر کے مسائب حسین کے حرم میں پڑھوں تو ملعباس نے بہرحال ذکر کیا اور جب وہ واپس آئے تو اپنے مسافر خانے میں کچھ استراحت کر رہے تھے کہ خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہا کہ اے ملعباس تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے شبہ جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کا پرسہ دیا لیکن جب تُو اپنے علاقے میں جانا تو وہاں پر ایک میرا چاہنے والا رہتا ہے اسے جا کر کہنا حسین نے اسے بہت سلام کہا ہے ملعباس نے تڑپ کے کہا کہ مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرنے یہاں آتی ہے وہ کون سا شیعہ ہے کہ جسے آپ وہاں پر سلام کہلوہ رہے ہیں تو کہا جہاں کہیں اے ملعباس اسے اس لئے سلام کہا رہا ہوں جہاں کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے اسے کہنا حسین نے سلام کہا ہے اس لئے میں نے اکثر دیکھا ہے یہاں پر اللہ جانے کون بندہ خدا ہے کون عاشق امام حسین ہے کہ کئی مرتبہ مومنین کی جوتیاں سیدھی ہوتی ہیں میرے خیال میں اس روایت کو سننے کے بات ہے جو کوئی جہاں کہیں خدمت کر رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں جو عزاداروں کی خدمت کر رہا ہے امام نے کہا کہ اسے سلام کہنا میرا اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائب نہ پڑنا اس نے کہا ہم اس سے خطا ہوگئے بس میں آخر جملے پر آ گیا اگر آپ احبر کر یا حسین کہہ سکیں تو مجلس تمام ہو جائے گی کہا مولا کیا خطا ہوگئے کہ نہیں خطا نہیں ہوئی لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری امام فاطمہ زہرہ میری زیارت کو آتی ہے تو جب سے تُو نے میری زہری کے سامنے علی اکبر کے مسائب پڑے فاطمہ زہرہ کو غش آ گیا دادی کے لئے بڑا سہتا بودے کے مسائب کو سن یا زہرہ آپ کتنی مظلومہ ہے ایک بودے کے کلیجے میں بردی کا پل دیکھا ایک بودے کی گردن کو چھدہ ہوا دیکھا کہ دف شیش باہے گے گا یا فاطمہ دل احرام یا بنت محمد یا قرت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہا تمجعنا استشفعنا و تمسلنا مکیل اللہ وقدمنا کی بین دعا کی خوبولیت کا موقع ہے شہزاد علی اکبر کے ذکر کے بعد فاطمہ زہرہ کا توصل بالکل اس روایت سے مطابقت ہے یہ مریضوں کی شپاہ یہاں بھی کے لئے یہ اولادوں کی اولاد کے لئے اور جس جس غم میں کوئی مقتلہ ہے انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں اس کا غم دور ہو جائیں گے یا و جیتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ میں توسلوکا ملگیا سیدتنا و مولاتنا انہا تمجعنا استشفعنا و تمسلنا بکیل اللہ وقدمنا کی بین یدان آجاتنا ایک مرتبال یا و جیتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ رزاکر اللہ امید ماسو دو